بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں لیکن اس کے پاس وہ جذبہ شہادت موجود نہیں ہے جو ایک مومن کو ہتھیاروں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے جبکہ دوسری بات یہ کہ اگر جنگ اسلح کے زور پر جیتی جاتی تو روس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود وہ جنگ ہار گیا حالانکہ اس کی لڑائی بظاہر نہتے مسلمانوں کے ساتھ تھی جن کے پاس کوئی جنگی سازو سامان نہ تھا لیکن اگر تھا تو ایک جذبہ ایمانی اور شوق شہادت وافر موجود تھا اس لیے افغانیوں نے روس کے خواب چکنا چور کر دیے اور اسے تاریخ کی بہترین شکست سے دو چار کر دیا اور نہ صرف شکست سے دو چار کیا بلکہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو ناظرین اگرامی یہ ویڈیو ایسے دوستوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی اس طرح کا جدید اسلحہ بارود اور میزائل ہونے چاہئے اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اگر پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے پاس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہیں تاہم تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کسی میدان میں شکست کھائی ہے تو اس کی وجہ جنگی سازو سامان کی کمی نہیں بلکہ جذبہ ایمانی کی کمی کی وجہ سے شکست ہوئی یا ان کے اندر اعتحاد کی کمی پیدا ہو گئی اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیت گیا تو ناظرین گرہ میں اب بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ ہی کہ ان دونوں ممالک کے پاس کون کون سے ہتھیار موجود ہیں دوستو اگر سب سے پہلے امریکہ کی ائر فورس کے بارے میں بات کی جائے تو امریکہ کی ائر فورس اس وقت دنیا کی نمبر وان ائر فورس کہلاتی ہے جبکہ پاکستان کی ائر فورس دنیا کے آٹھویں نمبر پر آتی ہے اگر تعداد کے لحاظ سے امریکہ اور پاکستان کی فورس کا معزنہ کیا جائے اور اس کے جوانوں کی تعداد انچاس لاکھ سٹھ ہزار تین سو ہے جبکہ پاکستان کے پاس فیضائیہ کے کل جوانوں کی تعداد اکانوے ہزار دو سو ہے امریکہ کے پاس ٹرانسپورٹر تیاروں کی کل تعداد آٹھ سو نوے ہے جبکہ پاکستان کے پاس صرف اٹھانوے تیاریں موجود ہیں ہیلیکاپٹروں کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کے پاس چھوٹے بڑے سب ہیلیکاپٹروں کو ملا کر کل تعداد پینتیس سو سولہ بنتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس چھوٹے بڑے کل ہیلیکاپٹر چار سو پینسٹھ کے قریب بنتے ہیں جبکہ ترکی سے پچاس اور چین سے اٹھتیس ہیلیکاپٹروں کا سودا کیا جا رہا ہے اس طرح پاک فیضائیہ میں اٹھاسی ہیلیکاپٹروں کا اضافہ ہو جائے گا دوستو اب اگر ڈرونز کی بات کی جائے تو ڈرون وہ تیارہ ہوتا ہے جو دشمن کی علاقوں کی جاسوسی کرتا ہے اور دشمن کے ٹھکانوں کی نشاند ہی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے مشنز میں میزائل داگنے کے بھی کام آتا ہے امریکہ کے پاس اس طرح کے چھ سو تیرہ ڈرونز موجود ہیں اس کے برقس پاکستان کے پاس صرف ایک سو تین ڈرون موجود ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹینکر تیاروں کی تو دوستو ٹینکر تیارے وہ تیارے ہوتے ہیں جو فضاء میں ہی دوسرے تیارے میں این دن بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ کے پاس ایسے پانچ سو ستر تیارے موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان کی تعداد ساتھ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹرینر تیاروں کا امریکہ کے پاس ان کی تعداد بارہ سو اسی ہے جبکہ پاکستان کے پاس تربیت دینے والے ٹریننگ تیاروں کی تعداد دو سو پچپن کے قریب ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پاک فضائیہ اور امریکن فضائیہ کے پاس موجود جنگی تیاروں کی تو دوستو پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان کا اپنا بنایا ہوا انتہائی جدید اور لڑاکہ تیارہ ہے جو کہ ایک ملٹی رول تیارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیارہ موسمی اثرات سے محفوظ ہے یعنی دن ہو یا رات بارش ہو یا توفان یہ اپنا کام اسی طرح کرتا ہے جس طرح عام حالات میں کیا جاتا ہے فضائیہ میں تیاروں کو گرانے کے لیے اس کے اندر بی وی آر میزائل نصب کیے گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فضائیہ سے زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی داگ سکتا ہے اور فضائیہ سے سمندر میں بیری جہازوں کو بھی نست و نبود کر سکتا ہے دنیا کے کسی بھی تیارے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے یہ تیارے پاکستان کے پاس پچاس ہیں اس کے بعد پاکستان نے دوزار سولہ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلاک ٹو تیار کیا جس میں مزید جدت پیدا کی گئی اور اسے اپگریڈ کر دیا گیا اور اس میں فضائیہ میں ہی اندر بھرنے کی سہولت مہیا کی گئی اور اس کے اندر جدید میزائل بھی نصب کر دیے گئے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریڈار سسٹم کو بھی جدید بنا دیا گیا ہے جی ایف سیونٹین بلاک ٹو کے تیارے پاکستان کے پاس پچمن کی تعداد میں موجود ہیں دوستو اس کے بعد پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو میں بھی جدت پیدا کی اور اسے ڈبل سیٹ والا تیارہ بنا دیا گیا جبکہ اس سے پہلے یہ سنگل سیٹ تیارہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پائلٹ کے ساتھ ٹرینر پائلٹ بھی بیٹھ سکے اور وہ بھی اس تیارے کو چلانے کی مہارت حاصل کر سکے اس طرح کے تیارے پاکستان کے پاس اٹھارہ ہیں اس کے بعد اسی تیارے کا بلاک تھی متعارف کروایا گیا اور دوزار اٹھارہ اور انیس کے درمیانی عرصہ میں اس تیارے کو فائنل کر دیا گیا تھا یہ تیارہ دنیا کے جدید ترین پانہ تیاروں میں شمار ہوتا ہے جو جدت کے لحاظ سے ٹاپ فائی میں شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بھی ایف سولہ تیاروں سے بھی زیادہ کر دی گئی ہے اور اس کے اندر جدید قسم کے میزائل بھی نصب کر دیے گئی ہیں اور اس کے اندر رفتار کے لحاظ سے وہ جدت پیدا کی گئی کہ یہ دنیا کے تیز ترین تیاروں میں شمار کیا جانے لگا یہ تیارے پاکستان کے پاس دس کی تعداد میں موجود ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تیارے پاکستان نے خود تیار کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا خیال ہے کہ اس طرح کے ایک سو پچاس کے قریب اور تیارے بنائے جائیں دونسو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایف سکسٹین فالکن تیارے کا یہ تیارے پاکستان کے پاس اسی کی تعداد میں موجود ہیں جن میں بلاک وان ٹو اور تری شامل ہیں یہ بھی ملٹی رول تیارے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ملٹی رول تیارے وہ تیارے ہوتے ہیں جو بے اکھ وقت لڑاکہ بھی ہوتے ہیں بمباری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور سمندری جہازوں کا بھی صفایہ کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس جو تیارے موجود ہیں وہ ہیں میراج فائیو اور میراج تھی دوستو یہ تیارے دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی موضوع خیال کیے جاتے ہیں ان سے دشمن کے زمینی ٹکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ تیارے بھی روز پروگرام کے تحت اپگریڈ کر دئیے گئے اور ان میں بھی جدید ٹکنالوجی نصب کر دی گئی پاکستان کے پاس ان کی تعداد نوے ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے میراج تھی تیاروں کا جو زمین پر دشمن کے ٹکانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی دوزار آٹھ میں روز پروگرام کے تحت اپگریڈ کیا گیا اور ان کی کارگردگی بڑھا کر میراج فائیو کے برابر کر دی گئی ہے یہ تیارے پاکستان کے پاس پچاسی ہیں دوستو اس کے بعد آتے ہیں ایف سیون پی جی جو کہ چین کا بنایا ہوا تیارہ ہے اس کی تعداد پاکستان کے پاس ایک سو پینتالیس ہے تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کل تیاروں کی تعداد چھے سو اٹھارہ ہے جن میں ہر قسم کے تیارے شامل ہیں اس کے بعد امریکہ کے تیاروں کی اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ بی ٹو سپیریٹ ہے یہ ایک ببار تیارہ ہے اور اس کی تعداد امریکہ کے پاس بیز ہے اس کے بعد بی وان لانسر ہے یہ ساٹھ کی تعداد میں امریکہ کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر جس کی تعداد ایک سو اٹھتر ہے دوستو اس کے بعد ایک جدید تیارہ ہے جو ایف تھرٹی فائی لائٹنگ ہے جس کی تعداد امریکہ کے پاس دو سو پانچ ہے اور پندرہ سو چالیس کا امریکہ نے مزید آرڈر دیا ہوا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ایف فیفٹین ایگل کا تو ان کی تعداد امریکہ کے پاس دو سو پینتیس ہے اس کے بعد ایف فیفٹین سٹرائک ایگل ہے اس کی تعداد دو سو اٹھارہ ہے اور ایف سکسٹین فالکن تیارے کی تعداد سات سو نوے ہے جبکہ ایک سو پچاس کو ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے پاس لڑاکہ اور دوسرے تیاروں کی کل تعداد دو ہزار چھے سو پینٹالیس ہے تو ناظرین اگرامی جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے پاس وہ جذبہ شہادت موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو ناظرین اگرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان کو دن دونی اور رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو دوستو اب تک کی اپ ڈیرز کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگمان